بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم ڈسکس کریں گے بلیڈ پرشر کی دوائی کے بارے میں اس کا نام ہے ٹرائی فورٹ ٹیبلٹس اس میں تین قسم کے انگریڈنس ہیں ایملوڈوپین، والسرٹان، ہائیڈروکلورو، تیازائٹ یہ پریسکرپشن اونلی میڈیسن ہے پیزیشن کی مشوری سے استعمال کرنا چاہیے ان فارمولاس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہماری ایوٹیو چینل اور فیس بک پیچ پہ نئے ہیں تو سبسکرائب اور فالو کریں ساتھ میں ہمیں سپورٹ کرنے کیلئے ویڈیو لائک اور شیئر کریں شکریہ ایملوڈوپین ایک کلشم چینل بلاکر ہے یہ خون اور اکسیجن کے سپلائی دل کو زیادہ کرتا ہے اور دل کی ورک لوٹ کم کرتا ہے اور والسرٹان ایک انجیو ٹینسین ریسپٹر بلاکر ہے اے آر بی ہے یہ دونوں خون کی نالیوں کو ریلیکس کر کے کام کرتے ہیں یعنی تنگ رگوں کو کولتے ہیں تاکہ خون زیادہ آسانی سے رگوں کے اندر بہہ سکے ہائیڈوکلوروتائزائٹ کو پانے کی گولی ڈائیورٹک بھی کہا جاتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو زیادہ پیشاب کر کے اضافی نمک اور پانی سے مجات دلاتا ہے تو ان تینوں طریقوں سے بی پی لو ہو جاتا ہے یہ گولیاں حمل کے دوران استعمال نہیں کرنا چاہئے اس کے علاوہ ان انگریڈنٹس کو اگر کوئی الرجک ہو پھر بھی یوز نہیں کرنا چاہئے یا اگر آپ کو ڈائیبیٹس ہے شگر کے مریض ہے زیابیٹس ہے اور آپ الیسکرین استعمال کر رہے ہیں تو بھی ٹریفورج گولیوں کی استعمال نہ کریں اس کے انڈکیشن کے طرف آتی ہے ہائی بلٹ فرشر دل کا دورہ گردے کے مسائل میں استعمال ہو سکتی ہے اس کے مذر اثرات میں ہے چکر آنا سر میں درد لائٹ ہیڈڈنس نبز کے بے قائدگی جیل کے سوزش میگرائن درد شقیقہ اور کانٹر انڈکیشن ہے یہ دواء ایسی مریضوں میں کانٹر انڈکیٹڈ ہے جن کو کارڈیوجینک شاک کا خطرہ ہو دل خون ٹرمپ کرنے کے قابل نہ ہو انسٹیبل انجائے نہ ہو سینے میں درد ہو معمولی کام یا چلنے یا ورزش کی وجہ سے بھی آتا ہو یا بہت زیادہ بی پی کم ہو ہائیپوٹنشن ہو تو ان حالتوں میں یوز نہیں کرنا چاہیے اس کا خوراک طریقہ استعمالی ہے بالغوں کیلئے والسرٹان کی ابتدائی خوراک روزانہ ایک بار ایٹی میلی گرام ہے اگر ضروری ہو تو تری ٹونٹی میلی گرام تک روزانہ یوز ہو سکتا ہے بالغوں میں ایملوڈیپن کی ابتدائی خوراک روزانہ ایک بار پانچ میلی گرام اور زیادہ سے زیادہ دس میلی گرام ہے یہ تا بریف اور ویو ٹرائی فورج گولیوں کی بارے میں شکریہ اللہ حافظ